ناظرین آدھاب ایون ٹی وی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے ناظرین غالب کا ایک مشہور شعر ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ خطل بھی کرتے ہیں تو چچا نہیں ہوتا یہ شعر میں نے کیوں پڑا اس کا خلاصہ میں آگے کروں گا کلحال خبر سن لیجئے خبر یہ ہے کہ آج لاکڈاؤن میں ریلائکزیشن دیا گیا تھا یہ چھتویں مرتبہ ہے جو مکمل لاکڈاؤن میں ریلائکزیشن دیا گیا ہے جلائکزیزہ میں نے دوستہ چند دنوں سے تین دن کا مکمل لاکڈاؤن اور ایک دن میں آٹھ گھنٹوں کا ریلائکزیشن کا اعلان کیا ہے یہی معمول چل رہا ہے اس مرتبہ عوام کو امید تھی کہ مکمل لاکڈاؤن کا جو کانسپٹ ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا اور روزانہ کم از کم دس گیارہ بجے تک دکانے اور اشیاء ضروریہ خریدنے کی ضرورت دی جائے گی لیکن ایسا نہ ہو سکا اس مرتبہ بھی جلائکزیزہ میں نے وہی پرانی بات دہرائی اور آج سبا چھے بجے سے دوپر دو بجے تک لاکڈاؤن میں ریلائکزیشن دیا اور آنے والے تین دنوں میں مکمل لاکڈاؤن کا اعلان کیا ہے آج سبا چھے بجے سے دو بجے تک جو ریلائکزیشن دیا گیا ہے وہ صرف اشیاء ضروریہ کے لیے ہے یعنی خلو ترکاری کرانہ سامان گوشت دودھ پانی وغیرہ وغیرہ کے لیے لیکن اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ ہوم اپلینسیز یعنی سٹیل کے بھگونے برطن اور دیگر سامان اکر وغیرہ کی دکانے بھی کھلی رہے اور اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا گیا کہ کپڑے چپل وغیرہ کی دکانے کھلی رہے مگر اس کے باوجود کچھ لوگ بندیوں پر کپڑے چپل وغیرہ کی خرید و فروض کر رہے ہیں یہ ان کی مجبوری بھی ہے عوام کی ضرورت بھی ہے لیکن کپڑے کی دکانے چپل کی دکانے ہوم اپلینسیز کی دکانے وغیرہ سب بند ہیں انہیں بند کرنے کی سکتی سے ہدایت دی گئی ہے چنانچہ حکومت کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کئی کپڑے کے دکان والے چپل کی دکان والے ہوم اپلینسیز والے چامہ پکتر والے اپنی دکانیں بند رکھیں لیکن یہ دیکھا گیا کہ آج ایک دکان کھلی رہی شٹل اڑا کر کشنمر کو اندر لے کر تو شٹل تھوڑا سا گرہ کر ہر بار کیا گیا اور یہ دکان تھی پرکاش روم اپلینسیز جو کہ چورہستر کے پاس واقعہ ہے اس دکان پر ہمارے کیمروین سلمان کی نظر گئی ان کی نظر ہمیشہ ادھر ادھر میزوں کو ٹٹوٹی رہتی ہے اس بار ان کی نظر جب وہاں پر گئی اور انہوں نے اس دکان کا احوال شوٹ کیا اپنے کیمرے میں اس کے بعد آزو بازو کی عوام نے بتایا کہ پولیس یہاں سے آتی جاتی رہتی ہے لیکن کبھی کسی پولیس والے نے یہاں پر اعتراض نہیں کیا عوام نے یہ کہا کہ آزو بازو کی دکانوں پر سخت پابندی آئیت کر دی گئی ہے تو پھر ایک دکان کو کیوں پابندی آئیت نہیں کی گئی ہے اس دکان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی جا رہی ہے عوام کے شکایت بھی ہمیں بجا لگی اس لیے کہ گزشتہ دنوں لاغڈ میں جب ریلائزیشن دیا گیا تھا تو ایک کپڑے کے تاجیر نے ہمیں بتایا کہ ان کے سالے کی شادی تھی چنان کے سالے کی شادی کیلئے سوصل والوں کو اپنی دکان لے گئے اور دکان کھول کر ضروری کپڑے انہیں دے ہی رہے تھی کہ اسی وقت پولیس والے آئے اور ان پر کافی ہیوی پڑندی آئیت کر دی گئی تب انہیں یہ سبج میں آیا جو ڈھکنی کہاوت ہے کہ کھیت میں نالا نہیں رہنا گھر میں سالہ نہیں رہنا تو سالے کی وجہ سے انہیں کافی پینالٹی کافی بڑی پینالٹی آدھا کرنی پڑی جب ایک دکان والے کے ساتھ اس طرح پینالٹی کا سلوک کیا جاتا ہے تو دوسری دکان کے ساتھ میں سے پولیس گذرتی ہے لیکن وہاں پر کاروباد پوری شانو شکت کے ساتھ چل رہا ہے اور اس پر ہمارے کامرامین کی نظر جاتی ہے اور پولیس کی نظر نہیں جاتی تو کافی تاجب لگ رہا ہے اس سے شکو اور شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ پولیس لاگڈال میں مسلسل نگرہ دی کر رہی ہے لیکن کچھ بہاثر باروسوف لوگوں کی دھتانوں سے چشم پوشی کر رہی ہے اسی وجہ سے ہمیں یہ شیر یاد آیا تھا کہ ہم آہاں بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ خطل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا یعنی اگر آپ بھرپاری اگر تھوڑی سی بھی یہ کرے اپنے دھروالوں کے لیے بھی اپنی دکان کھول کر کپڑے نکالنا چاہے تو اس پر پرنال بھی لنگ جاتی ہے اور باہر سوف اپراد شیٹل کھول بند کھول بند کر کے کاروبار کریں تو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا آئیے ناظرین اسی کے ساتھ ہم آج شہر میں کس طرح کی رحمت رہی پلاک ڈاؤن ڈیلائیزیشن کیا کیا آدم شہر میں رہا ہمارے قیمائم محمد سلمان نے جگہ جگہ کی تصویریں جگہ جگہ کے ویڈیو دیئے ہیں آپ بھی انہیں ملاحظہ کیجئے موسیقی 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 موسیقی